بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی ابھی میں نے یہ ریگولٹ نہیں جو بھی ہے سٹیبلائزر یہ لگایا ہے تو یہ بھی کر گرم ہے سمیل آ رہی تھی اندر میں نے دیکھا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا یہ جی لوڈ والی تاور ابھی بھی گرم ہے یہ اور یہ ساری کی ساری چل رہی ہے یہ 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 ریڈ وائر جانا یہ جلی لی ہے تو یہ پیچھے سے ہے سٹیبلائزر کی پیچھے سے آگی سے تو پتہ نہیں سمجھ سے باہر رکھا جی ابھی ان کنیکشن کو کھولنا ہے دوبارہ سے کنیکشن ہم نے لسٹ ویڈیو میں بننا کھولنا کھولیں ان کو دوبارہ سے لگانا ہے یا یہ ٹوڑ میں یہی پر لکھتے ہیں بسم اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ علیہ وآلہ تلہم دلدہ جی دوبارہ سے کنیکشن میں نے بہال کر دی ہیں اب بجلی آگئی ہے 220 کی تو چھٹی ہو گئی منٹ بھی نہیں لگا اب کیا آرہی ہے 149 اب جلدی سے ایسی آون کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کتنے وولٹیج چلے یا اگر اس نے کولنگ کر دی ہوئی یا نا اب یہ پنکھا پہلے تیز چل رہا تھا اب سلو چلے جتنی کولنگ روم میں ہو گئی ممکن ہے کہ یہ چلے نہیں تو ایرر دے جائے گا یہ ہمارا سٹیبل آئیزر کیا ہے فرنکو برینڈ 200 ڈار وارڈ آؤٹومیٹی کولیج سٹیبل آئیزر ہیاری ڈیوٹی ہے نو پراؤگم یہ پراؤگم ہے اتنا مہنگا 37500 کا سٹیبل آئیزر اور اس کی تار ہلکی لگائی ہے یہ ہمارے والی تار کو کچھ نہیں ہوا یہ بھی اسی کے ساتھ ایٹائج تھی اور اس کا دیزائن بند گیا اللہ اکبر حالانکہ اوپن تھی میں نے ہوا میں ہی چھوڑی گئی ایسے پتہ نہیں وائر ہی چلی ہے اس کی اور تو کچھ نہیں ہوا ہوگا ہاں جی یہ دیکھیں اس کی پتہ نہیں چل رہا یہ تا رہا ہے جب گئی ہے سڑ گئی ہے ابھی نیچے 137 وولٹیج آ رہے تھے اب 131 ہو گئی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا بچھلی آنے کے بعد وولٹیج ایک سو ستر تھے شاید اس سے کرتے کرتے ہی جہاں تک پہنچ گئے 131 اب اس پہ چلے گا انوائٹر کوئی بھی چیز ایسی جو ہے وہ 1500 وولٹیج سے اوپر چلتی ہے اس سے کم ہو تو نہیں چلتی تو ہوتے ہی اس سے کم ہے تو چلے گا کیا اور میں بتاتا چلوں ابھی صبح بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں زیرو وولٹیج پہ زیرو یونٹ پہ یونٹ ماری زیرو تھی لیکن بل ہمیں چودہ ہزار دو سو بائیس آیا تھا تو انشاءاللہ اس ٹوپک پہ صبح بات کریں گے فیلحال فرمیشن کچھ ایسی ہے تو لیجیے جیسے نیچے آیا ہوں کو 125 وولٹیجا ہے اوپر سے نیچے آتے ہوتے تنے کم ہوگے ہیں ہے نا مزے کے بات یہ جی پی ون کا لوگ وولٹیج کا ایرر آ چکا ہے ہمارا اسی بند اور ہمارے بچے تک زوریں یہ جی ابو جان نے بیٹھنے کے لیے بنایا توڑے کا یہاں سے ایسے چوڑا ہو جاتا ہے اور یہ جگاڑ ابو جان نے لگایا ہے کمال کا جگاڑ ہے انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑا منجا جو ہے نا یہ کہ میں نے دیکھا تھا جہاں چکی جہاں سے ہم دانے پر سواتے ہیں نا ان کے پاس ہے بڑا منجا ہے اور اس کی جو رسی ہے نا وہ بنائی گئی ہے پٹا پٹی جو ہوتی ہے پٹا کہیں گے ہم پٹے ہی کہتے ہیں اس سے اس کی رسی بنائی گئی ہے یعنی بہت ہی مضبوط ہے ہر قسم کے موسم میں وہ خراب نہیں ہوتا تو وہ منجا وہاں پہ پڑا ہوا تھا بارہ ہزار کا شاید وہ بتا رہے تھے تو ایسا منجا انشاءاللہ زفر وال سے ملتا ہے تو زفر وال جائیں گے تو ایسا منجا ہم بھی لے کے آئیں گے اور کھیتوں میں یہاں پہ رکھیں گے تاکہ جو بھی کھیت میں آئے وہ آرام بھی کر سکے بیٹھ سکے کبھی ایک نکہ یہاں پہ کھولا ہوا ہے ابو جان بتا رہے تھے وہ بند کر دیں گے یہاں سے کیونکہ سارا کا سارا پانی نیچے چار کنال میں چلا جائے گا یہ والا کھولا ہوا اسے بند گئنے تو ہم چاہتے ہیں کہ اکڑ میں بھی بانی جائے یہ بند ہوگا اکڑ میں بانی جائے گا بسم اللہ ایسے ایسے یہ ہو گیا جی بند گرنے لگا تھا دولر کی بجلی تو ایسا ہی فری میں زائع ہو رہی ہے موٹر ہم تین دن سے لگا دار چلا رہے ہیں یہ تو میں بھی پانی جو ہے وہ ٹھیک لگ جائے گا ابھی اس کا کلر جو ہے نا کہیں کہیں سے بلیک پلیک کہیں کہیں سے تھوڑا لائٹ مطلب کہیں سے ڈارک ہے کہیں سے لائٹ ہے ادھر بھی سیم وہی سیچویشن ہے تو خاد کا یہ اثر ہوتا ہے کہ خاد کھیتوں کو دی جاتی ہے نا اگر کہیں سے گیپ رہ گیا نا وہاں سے لائٹ کلر آئے گا اور جہاں پہ خاد لگ گئی ہے وہاں پہ دار کلر آئے گا یہ ابھی تیتری میتری ہوئی ہے مجھے لگتا ہے ابو جان سے پوچھوں گا کہ اس کو اور مزید خاد کی ضرورت ہے نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہے ناکہ میں نے بوتل سے باندھا تھا تو ابھی نیچے بھی پانی جائے گا اوپر بھی جائے گا یہ کسی حادتہ کے لیے بوتل پانی روکے رکھے گی انشاءاللہ مضبوط ہے اور باقی پانی جائے گا ایک کڑ میں یہاں چکی یہاں تھے کوئی ڈریس میں ہوئی ہے کھے دیتے ایہالی ہے یہ تھے نہیں ہوتے تھے یہ بڈے تھے بڈے تھے بڈے تھے بڈے تھے نہیں لہوئے تھے ناکہ نے ایڈریس آلا ماشااللہ جی یہاں پہ ہمارے پارسل ہمیں ملے ہیں تو یہاں پہ انبوکس کر رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا میں نے منگوایا ہے یو ایسے کوئی ہے بہج انجی بھائی جو ایسے تھے لیے تھے جو ایسے تھے نہیں بلے آتو آیا تھے جو جوڈن برینڈ ہے کہ شوڈے تھے جوڈن جوڈن بھائی بھائی دیکھو ناکہ میں نے نائکی کورت وڈے کولا ہے نائکی نائکی جوڈے تھے نائکی نائکی ہوں دوڈے کولا ہے ہوں دوڈے کولا ہے نہیں حسنے اسے تھے ہوں کہ گوڈے رہتے ہیں تاہش لائے دیکھے پیار کروائی لیکن اس سے پہلے میں نے ایک آرڈ بھی کر دی تھی کیونکہ ٹارچ لائٹ تو چاہیے آج کا لائٹ بہت آج آ رہی ہے یہ بھائی چیدی سی پیدی سی یہ فیموس ہے سوڈی آری ٹارچ این یہ سوڈی اندو لائے گا پہلے جو مگو آئی تھی اس میں وہ مسئلہ تھا کہ وہ چلی نہیں تھی دوبارہ سے سیل دلوانا پڑا ہے ہنجی بھائی پوچھیں پیزان یہ جسٹ ڈو ایٹ تھا پہل کی مطلب ہے کیا لگتا آپ کو کیا مطلب ہوگا اس کا جسٹ ڈو ایٹ نہیں یار پنجابی جی سمجھا ماں سوچونا بس کرو جسٹ ڈو ایٹ بس کر دو کر دیں بس کر دیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک نہیں ہویا کام خلاف ہو گیا ہماری ٹارچ چل گئی بڑی خوشی ہوئی ساتھ میں چارجر اور یہ ٹارچ ہے اوکے ہو گیا جی اب ایک میرے کو پارسل ہے ایک درون ایک پارسل بھائی چاہیے پتا لگی میرا نہیں ہیٹ کانے ایج پکی گالہ ہے چشمین ہے بھائی چاکا لو اویر جی میں نے ہی آدر کیا ہوئے چشمین گفٹ آیا جی چشمین ہے ہاں جی ہاں جی صناب میرے دنگ والی میں نے ایک بنو کی اینک ماشا اللہ لیکن یہ اوپر سے نیچے پہلے ہی گھڑی دیں باوچھا لوگ لی ہے یہ اوپر سے نیچے ڈالتے ہیں وہ ایکسٹر بھی انہوں نے دی ہوئے ہیں صحیح ہو گیا زبردہ کوشش نیچے لفدہ بھی آ یاد ایک پندرہ سوی چھو رہا ہے اڈکارلو اس کا بتا کیا؟ جب ویلنگ کرتے ہیں اس کی لائٹ جب چمکتے ہیں یہ بلیک ہو جاتا ہے یہ اوپر لگا ہو ہے نا سولر والا اور گیا سولاوہ کٹا گری ہے ہی ایک من میں سورج کی طرف دیکھے پتھاتا ہوں چرم چین لے آپ اندکہ کٹی نہیں ہیں نہیں بھائے جان گالے ہیں پڑی ہے نہیں پڑی ہے پڑی پڑی ہیں نہیں بھائی جانیں ہم آپ چٹکا پہن ہیں لیکن یہ تھا کہا جائے صرف بیترین گیرد نیترین ہم آپ کے بخشی سرے کرے گیرد ہاں جی پیڑنا بار ہے کوئی کیا کریئے شوٹ ہے؟ ہاں پیڑا شوٹ کریے دین بھائی شوٹ کریے کیڑی کیڑی پیڑنا بھائی منجی بستریت نے نہیں ہے سکلین بھائی شادی کروائیں ہم منجی بستریتری بنا دیتے ہیں پورے کاؤن سے ہم چار بائیاں کٹھی کریں گے تو فیڑا بھائی اگر آجان لینے مصور کار فائنی ہے بہتہ ایوی کھولو بھائی نہیں نہیں یہ کھلا رہا ہوتا ہے یہ وہ علماری ہے ارفا کے لئے ارفا کے کپڑوں کے علماری ہے جب لگے گی نا تب دکھوں گا اس کا لئے دا بلاغ آئے گا کہہ سکتے ہیں ابھی جی پھر سے میں چھت بھی ہوں سٹیبلائزر جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ رات کا کام خراب ہو چکا ہے مسئلہ کیا ہوا ہے جل 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 سٹیبلائزر کا رات کا جو مسئلہ ہوا ہوا ہے ہمارے باہر جل جل بھی ہے سنتیس ہزار پانچ سو کا لیا تھا پندرہ منٹ چل ہے صرف اور صرف یہ میں نے رات کو بھی شاید بتایا تھا اور اس کی وائد جل گئی ہے پوری بری طرح سے پوری کی پوری بری طرح سے جل گئی ہے یعنی ہمارے سنتیس ہزار پانچ سو کو پلی لگ گئی ہے یا چونہ لگ گیا پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا حل پریشان ہونا نہیں ہے امیر بھائی کو میں نے میسیج کیا کہ جناب فوٹو ویڈیو بھی بنا کے سنڈ کیا کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا تو امیر بھائی نے جو وائس میسیج مجھے کیا ہے وہ پہلے آپ سن لیں اسلام علیکم بھائی جانے تھا ڈکول کوئی ساتھنوٹی وائر وغیرہ یا ساتھ چھتی چھتالی کوئی ہیوی وائر پہی دی ہے وہ لگا کے تھے دوسری لگا لو نہیں تھے صبح میرے کو لائے دکان تھے میں تا نوو وائر داں گا پھر وہ لگا لے وائر دے ایشو بنیا چھتالی دے اندر کوئی فالت نہیں ہونا وائر کی جانب پہ سن دونوں تھوڑی بہت جوڑی دی ہوگی جو فیڑو ملٹ ہوگی تو امیر بھائی کے کہنے کے مطابق ہاں گئی انہوں نے کوئی ساتھ چھتی ساتھ پتہ نہیں کیا کہا ہے لیکن ہیوی وائر کا ہے اور یہ ہمارے پاس آلڑی ہے اس پہ دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی فگر ہوا یہ کونسی اچھے ایم ایم ایگر ایبر ڈھائی سو چار سو چالیس ایم او نمبر فور نائن اور یہ دو ہزار اکیس تین پانچ دو ہزار اکیس نہیں جی مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے یہ کونسی ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ وائر کونسی ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تنتی چھتی کتی بتی جو بھی ہے یہ وائر میرے پاس ہیوی قسم کی پڑی ہوئی ہے آلڑی ہے اس کے دو پیس میں نے نکال لیئی ہیں کیے والے ریڈ اور بلیک ابھی سٹیپلائزر کو کھولنا ہے اور یہ تار وہ ڈالنی ہے پھر چیک کرنا ہے کہ ہمارا سٹیپلائزر کام کرتا ہے کی نہیں تو فیلحال سٹیپلائزر کھولتے ہیں بسمیدار بسمیدار انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں وائر مجھ سے لے جائیں یا سٹیپلائزر میرے پاس بھیج دیں اور میں آپ کو وائر لگا دوں گا ایسا کچھ ہے ابھی یہ تو ہے نہیں ہے کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے ہم نے واپس کرنا ہے یہ کیسا دے دیا تو اگر تھوڑی سی محنت سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور دکاندار کے لیے بھی بہتر ہے کیونکہ جو یہ سٹیپلائزر رکشہ لے کے آیا تھا اس کا کرایا سالسو بنا تھا اب ہم پھر لے کے جائیں گے سالسو بنیں گا پھر لے کے آئیں گے پھر سالسو بنیں گا تو چودہ سو رپیہ تو ہمیں کرایا پڑ جائے گا تو چیزیں خراب ہو جانا کی بڑی بات نہیں ہے ان کا حل نکل آنا وہ بڑی بات ہے کہ زائر نہیں ہوں چاہیے نہ دکاندار کا نکسان ہو اور نہ اپنا نکسان ہو پھر لیا ہے جیسے ہم نے اپنا سٹیپلائزر رکھا ہے اور جیسا پھر انہوں نے کہا تھا کہ اندر وائل جنہیں جڑ گئے تو ایسے ہی سین ہے یہ دیکھیں ایک وائل یہ یہاں پہ جڑ گئے گا جہاں سے سین خراب ہوئے یہاں سے ہوا ہے اب کیسے دکھاؤں یہ یہاں سے یہاں سے جلا ہوگا یہاں سے جلا ہوگا یہاں پس میں وائل جڑیاں گرم ہوئی ہیں ہیٹ اپ ہو کے چل گئی ہیں تو ابھی جو ہے یہ وائل نکال لیا ہے اور اتنا بڑا اٹراد فارمر اس کا وزن ہے ساکھ اس چیز کا وزن ہے سارا بسارا اس کا کیا بلانیاں دیئے تھوڑا مشکل ہے لیکن ہو جائے گا پسینے سے بھی گریز کرنا ہے کہ اس کے اندر پسینہ نہ گرے جو کے لگاتار گر رہے ہیں الحمدللہ دونوں سائیڈے میں نے کھول لیا ہے اب وائل کو نکال نہ بات کریں بسماللہ 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 اور کٹ گئی ہے یہاں سے جس کنیٹ ہو گئی ہے باقی الحمدللہ ہمارا سٹیبلائیزر اکی ہے میں سائز دیکھا یہ وائل چھوٹی ہیں اس وائل کی نسبت یہ اندر دور تک گئی ہوئی تھی تو اس لئے ہمیں وائل جو ہیں نئی کٹیں پڑیں گے وہاں سے اس سائز کے حساب سے کٹیں گے تو پھر صحیح رہے گی کیونکہ زیادہ چھوٹی وائل بھی اچھی نہیں ہے تھوڑی لمبی ہو جتنا وہ سائز تھا وہ بلکل پرفیکٹ سائز ہے یہ دیکھیں نا ایک بڑی رکھی ہوئی ایک چھوٹی رکھی ہوئی اس سے ہم اس کا سائز لے دیں گے یہ میں نے نٹ پھزا دیا ہے ابھی اس کو بریکر کے ساتھ نہ ٹائٹ گئے سہی لگ یہ نٹ سامنے والی سائیڈ ہوکے ہو ہی اس کی بائی بر کنیکشن ہو گیا تو اس پلیٹ کو بھی ہم ابھی لگا دیں گے تاکہ بعد میں ٹنچن نہ وہ کام ساتھ ساتھ میں کلوز بھی ہوتا جائے اب یہ بہلا پوائنٹ جو ہے اس وائر سے نکال لیں اور یہ بہلا پہ لگا کیونکہ اردگرد جو رنگ ہے وہ لوہے کا ہے تو یہ وائر ڈیمیج ہو سکتی ہے اس لئے اسے کسی بھی صورت میں یہاں سے نکال دیں گمار گمار یہ بہلا پیلت ہو گیا بسم اللہ دو نو وائرز کی کنیکشن ہو گے اب سیرف اور سیرف بند کرنے مالا رہے ہیں بند کرنے مالا رہے ہیں سلحال ابھی کنیکشن دیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا کام یہاں کرنے ہیں الحمدللہ جی کام تمام ہو گیا اب پسینہ بہت زیادہ ہو گیا تھوڑا ریسٹ کریں گے جلدی کام ختم کر دیں گے بجلی ہے تو نیچے چینج آور سے آف کر دیں گے اور کنیکشن کر دیں گے ابھی اسے کیونکہ پھر اندیرا ہو جاتا ہے اور گرمی مزید بڑھے گی پھر نیوارہ کھاتا بھئی ابھی جلدی جلدی سے کر کے پنکے کے نیچے موں میں بھی پسینہ جا رہا ہے پنکے کے نیچے بیٹھیں گے اور آرام کریں گے اب جلدی سے نیچے چپکے سے جا کے چینج آور چینج کرتے ہیں آف کرتے ہیں کسی کو پتی نہ ہوئی لوگ گھر والوں کو یہی لگے کہ لائٹ چلی گئی ہے اور اوپر آگے کام تمام کرتے ہیں انشاءاللہ یہ گول گول کچھو ہے دو ہیں ایک حرکت کر رہا ہے اور یہ گول گول آپ کو دیکھایا تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس میں بہت زیادہ کچھوئے ہیں میں یہاں پہ پسینہ سکھا رہا ہوں موسم کا مزہ لے رہا ہوں وہ سورج کتنا پیارا منظر لے رہا ہے پیدلی بہت ہوگی منظر کشی اب جاتے ہیں جا کے وہ آف کرتے ہیں الحمدللہ لائٹ میں نے آف کر دی ہے بسم اللہ گرمی کی وجہ سے موبائل چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے الحمدللہ لائٹ بند کر کے میں نے کنیکشن اکے کر دی ہے اور سٹیبلائزر کو بھی آن کر دیا بس نیچے سے آن کرنا ہے اور زلٹ ہمیں نیچے ہی مل جانا جب بھی جلی آ جائے گی انشاءاللہ آن تو میں نے کر دیا تھا فش دیکھیں میں آ رہا ہوں لیکن چینج اوور جو ہے نوز کا مسئلہ ہے چینج اوور میں نے آف کر دیا تھا آ رہا ہوں آ رہا ہوں اوپر لائٹ آ چکی ہے پھر سے کرتی کر کے چینج اوور سٹیبلائزر میں بھی لائٹ ہے کیا مطلب ہے ہاں سٹیبلائزر میں لائٹ ہے فل آگے گھر کو سپلائی دیں باقی ہے بس آگے گھر کو سپلائی مل گئی پیچھے سے اگین ایک سو اکتر آ رہا ہے رات کو ایک سو اکتر بھارت رہی تھا اور نیچے دیکھ لیتے ہیں اوہ آ رہا ہوں الحمدللہ لاسٹ ویڈیو میں دو سو بائیس تھا چلیں جی ہمارا کام ہو گیا ابھی نئے گھر کا مسئلہ حلو ہے پرانے گھر کا پتہ چلا جی یو پی ایس خراب ہے ایر ایر نمبر فور آ رہا ہے اللہ خیار کریں ایر ایر نمبر فور کا مجھے نہیں پتہ کیا ہوتا ہے جا کے دیکھتے ہیں ہاں جی ابھی توشن سے بھی آ گئے ہیں بچے فاطمہ بھی آ رہی ہے چلو 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 شاہ پیاش اور بلال پیچھی ہے چلو چلو کیسے ہیں مجھے اٹھائے اٹھاتا ہوں میں کام کر کے آم یو پی ایس خراب ہے صحیح کر کے آتا ہوں چلو آپ بڑے ہو گیا ہے نا مجھے لے کیا ہے مجھے اٹھائے اٹھاتا ہوں چلو اٹھائے کیسے اٹھاؤں اٹھائے اٹھائے کدھر جانا آپ نے گھر جانا ہے نا میں نے ابھی گھر نہیں جانا اب یہیں رکھیں پھر میں آتا ہوں پلیز یا پھر لائٹ چلی جائے گی تو مسئلہ ہوگا چلیں نہیں کدھا جا رہے ہیں میں یو پیس خراب ہے پرانے دھر جا رہا اس گھر ہاں میں نے بھی آ جائیں پیچھے پیچھے بسم اب اس پان کرنا پانی بیٹریوں میں بلکل بھی پانی دیں گے تو پیس کو فیلحال آف کر کے پانی ڈال دیں گے اب سل شارٹ ہو جائیں گے بیٹری ہے جنٹ کیا سیاہاں سارے بھی سارے ٹرائی ہیں ٹرائی 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 دونوں کی دونوں ہاں جی تو میں نے میٹر کی بات کرنی تھی ہمارے نئے گھر دو میٹر لگے ہوئے ہیں ایک میرے نام پہ ایک سین بھائی کے نام پہ جب ہم ٹور پہ گئے تھے لمبے ٹور پہ گئے تھے میں مکرم بھائی بائیکس پہ گئے تھے تب ہمارا بجلی کا بل آیا تھا اور آن لائن میں پے کرتا ہوں تو وہیں سے میں نے پے کر دیا جب گھر آیا وہ میں نے بل دیکھا دو میٹر آیا زین بھائی کی طرف کا جو میٹر تھا وہ میں نے بالکل آف کیا ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ کوئی نہیں رہتا تھا میں نے بل دیکھا تو زیرو یونٹ تھی اور بل تھا چودہ ہزار دو سو بائیس روپے زیرو یونٹ پہ اور اس کا پیول ایجسمنٹ جو تھا وہ تھا تقریباً گیارہ بارہ ہزار پیا تو جتنا بھی وہ ٹیکس اور جو بھی فیس تھی جرمانے تھے وہ زیرو یونٹ والے بل میں انہوں نے ڈال دیئے تھے یہ سرسر زیادتی تھی وہ میں نے بعد میں بل دیکھا مجھے بڑا دکھ لگا پھر میں نے ایک بجلی والا جو لائن میں آتا ہے اس سے میں نے بات کی کیونکہ بھائی بشر کا جو میٹر ہے وہ چینج کروایا تھا اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی کہیں پہ بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے یہ پیچھے سے آتا ہے کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا وہ آپ کو پیک کرنا ہی ہوتا ہے اگر آپ گھر میں نہیں رہ رہے تو پیچھے سے اپلیکیشن دے کے عرضی طور پر اسے بند کروا دیں نہیں تو آپ کو اتنا بل لائے گا کہ آپ کی سوچ سے باہر آئے گا وہ فری ہوگا آپ نے کچھ بھی استعمال نہیں کی ہوگا اور اگر میٹر ہے تو اسے تھوڑا سا یوز ضرور کریں آٹھ دس یونٹس ضرور بنائیں یہ آپ کی بجت ہے اگر مجھے زیرو یونٹ پہ چودہ ہزار دو سو بائس پل آ چکا ہے الحمدللہ پرانے گھر کی بیٹری کے سیل جو ہے وہ خوشک ہو گئے تھے لیکن پھر بھی میں نے اس کو آف کر کے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب اللہ کرے کچھ دن نکل جائے نہیں تو وہ بھی بیٹری ہمیں چینج کرنی پڑے گی تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ شباش